موسیقی 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 رہے تھے کہ شاید جو ریپورٹس آئیں گے وہ سکتا ہے کل ٹھیک ہو جائیں یا پھر کل کم آ جائیں آج تو آنگڑا نہیں یہ وہی ہے جو لوگ سچا کر رہے تھے کہ جو بچی ہوئی ریپورٹس آنی باقی ہیں جو پہلے سے بہت سارے لوگ قورنٹائل کر دیئے گئے تھے ان کی ریپورٹ ہے جس مدرس جماعتی بھی ہے ان کی ریپورٹ ہے لیکن ان دور میں جو ایک سو پیسٹ ملتب ایبریج جو اس کا ریسیو آتا تھا ان دور میں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈسچارج بھی سنکھیا کم ہے پالوے ڈسچارج کی سنکھیا زیادہ ہے آج بھی کافی لوگ ڈسچارج ہو رہے ہیں تو ایسی سوٹی میں ان دور میں آج پہلا پلازمہ تھیرپی کا اپیوگ سائد ہو رہا ہے اور اس میں کس طرح سے اپیوگ ہوتا ہے لیکن رہت کی خامل یہ ہے کہ جو جلے ہیں جو ریٹ جون میں رکھے گئے ہیں مردی پردیس کے ایلو جون میں جو رکھے گئے ہیں تو کل بامن جلوں میں جو رکھے گئے ہیں وہ لگ بھک تیس ہے اور انتیس جلے گرین جون میں آلے گئے ہیں تو میں نے تین تاریخ سے جو انتیس جلے ہیں جس میں بہت سارے ہیں ریوہ سے لے کے بہت سارے جلے ہیں وہ وہاں مجھے لگتا ہے تین تاریخ کے بعد لاک ڈاؤن ایک طرح سے سماپت ہو جائے گا باقی جو یلو جون ہے سب سے برا حال تو ریٹ جون پہ ہے جو بوپال، لندہ اور رجین تو خرگول ہے مرینہ کو بھی رکھا ہے تو ان جگہوں پہ ابھی سکتی رہے گی لیکن باقی جگہ پہ تھوڑی سے رہایتی ہے تھوڑی کیا کافی اکرین جون ہے اس کا کافی رہا ہے ریوہ کو بھی اس میں رکھا جبکہ ریوہ میں آج دو پاسٹیو جو ڈاکٹر تھے وہ تو ان کی چار ریپورٹ آتی ہے ان کی پتنی نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے پہلے ریپورٹ نگیٹیو آتی ہے پھر دوسری کہیں سے پاسٹیو آتی ہے تیسری چوتھی ریپورٹ نگیٹیو آتی ہے ان کی سکر کل رہا ہے لیکن ان کی بہن اور ان کی بیٹی وہ پاسٹیو آئی ہے تو اب ایسی اس کی تیمہ بھی بھی کہا لیکن فلحال ریوہ کو گریڈ جون میں ہی رکھا ہے سب ہمارے سجر میں بھوپال سے نربان سکبہس اور پیکاس سنگھ سولنگ کی جوڑتا ہیں اندور سے سب سے اندور چلے چلتے ہیں پہاں پر جس طریقے سے ایک سو پہنسٹ آقلے آئے ہیں سر کا کہنا ہے کہ جس طریقے سما پر جو ریپورٹ پینڈنگ پڑے ہوئی تھی وہ ریپورٹ آئی ہیں لوگ زیادہ تک تھے ان میں سے ریشیو اس میں سے ایک اچھا ہے کہ آپ پر لوگ ڈسچارڈ ہوئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے جلدی بتا دیسے نشیط رکھ سے اندر لگاتا آنکڑے پڑھ رہے ہیں اگر پاس کرے 830 سیم پر اس کی جانت کی گئی تھی اس کے اندر ایک تو پیسک جو مریض ہیں ان کے اندر بوجیٹیو پاہے گئے ہیں اگر پینڈو چلیو اندہ آباد کے اندر جو کی چیستوں کے لگبک ان کی جانت کر کے اندور میں ریپورٹ آئی ہے وہیں ایک ہزار کے لگبک ریپورٹ آنا اور باقی ہے لگاتا سہر میں جو پورونا پازیٹیو مریض جب ان کے ٹھیک ہونے کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے ایک ساتھ 43 مریض جو رہے ہیں وہ ایک ساتھ ڈسٹارڈ ہوئے ہیں لیکن جو آکڑے لگاتا ہے آکڑے لگاتا ہے جو چیسترے جو لگاتا جا پوزیٹیو مریضوں کی سنکھیا میں بڑھوسی ہے اس سے سب سے پہلا اشتار انگوز ایک ہزارانہ کا ہے ہزارانہ کے اندر دو سو سے دو سو پٹاس کے لگبک جو مریض ہیں وہاں سے پوزیٹیو ملے ہیں ڈسٹری نمبر پر انقر پاکت کی جائے جو جو رانیپورا کے اندر 33وں سے دوário مریضacağız کرونا کے پوزیٹیو پائے گئے ہیں چندر نبر شیطر کے اندر بھی ... 079当然 پوزیٹیو پائے نید پولیس کسیز جو ہے ان کا بھی لگاتار ... ... خواہ P republic پولیس کسیزوں کی موسیقی 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 نہیں ہے اس کی کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس جی لیسی روح سے ہم نے سواس کی بات کے جو جے چوہوڑ جڑیہ کے بات کی آرہا کہ ادھیکاری ابھی اس پچ روح سے کسی طرح کی جانکاری نہیں دے رہے لیکن اس طرح سے اندر سنکرمند پیل رہا ہے ایک نیا اور سور نے کہا ہے کہ سنکرمند مدی سے ان میں کتی طرح کے جو سنکرمند کے لکشن وہ بھی نہیں دکھائی جہاں سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جس میں تردی خانتی یا گلے سے کف پر رہے گا یا پکھار دے جائے گا لیکن کس طرح کے لکشن جو نئے مریض سامنے آرہے ہیں ان کے اندر نہیں دیا جا رہا ہے تو دلی اس کی جانک کی گئی ہے بائیدوں کا کہ لیپ نے جانک کیلے ریپورٹ رہتی گئی ہے وہاں سے جب ریپورٹ اندور آئے گی اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا جو لکشن ہے یا کس طرح کی جو کورونا کے پازیوٹیو مریض ملوے ہیں وہ گوان کی ہیں یا جو ناروہ صاحب کے اندر اس طرح کے مریض پائے جا رہے ہیں وہاں ہے تمام جانکار کے لئے بکارز آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ نربل سے پیاس اڑے ہوئے ہیں نربل جی بہت لکھ رہا ہوں چلیں گے آج نربل کیا آپ کے پاس جانکاری نئی جانکاری ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں سنچیت میں کورونا کے کہت کی تو چرچام کر رہے ہیں لیکن میں تین اچھی خبریں بتاؤں گا جو کی ہمارے درستوں کو بری خبر یہی ہے کہ ایک بار آنکڑا پھر بڑ گیا ہے 27 مریض جو ہے بھوپال میں پھر سے اجافہ ہو گیا پوزیٹیو مریضوں کا اور سالے چار سو کے اوپر قریب آنکڑا جا رہا ہے اور جیسا کہ ہمارے سہیوگی وکاس ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو دوسری بیماریوں کے مریض ہیں ان کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں تو ان کے حل کے لیے سرکار نے ایک تیلی ہیلپ لائن سیوہ شروع کی ہے اس کا نمبر ہے ون ایٹ ڈبل جیرو ون جیرو سری سیون سری سیون ایٹ یہ تیلی سیوہ انتیس اپیل یعنی کی کل سے شروع کر دی جائے گی اور اس سے خاص کر بھوپال اور اندور صرف بھوپال اور اندور کے لیے یہ سیوہ شروع کی جاری ہے یہاں کے جو بھی کورونا کے الہدہ جو مریض ہیں وہ اس نمبر پر چوبیس گھنٹے جو ہے فون لگانے کے بعد اپنی سمسشہ کا سمادھان کر سکتے ہیں اپنے لکسن وہ بتائیں گے اس کے بعد جو ہے ان کو ایک وہاں سے جو ہے ڈاکٹر کے ذریعے تیلی فون پہ ہی پرچہ پر سکریک کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دبا لے سکتے ہیں تو یہ جو وکار ذکر کر رہے تھے یہ نہ صرف اندور کی سمسشہ ہے بلکہ جہاں 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 جیادہ سنکرمن ہے خاص کر بھوپال اندور اجین اور انہیں شہروں کی بات کریں جو ریڈ زون میں ہیں تو وہاں کے مریضوں کے لیے یہ خاصا ایک بڑا آرام دائک چیز ہوگی اور دوسری اگر بات کریں تو جو ہے کینری سوا سمنٹرالے نے ہوم کورینٹائن کو لے کر نئی گائیڈ لائن زاری کر دی ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق اس گائیڈ لائن کو بکاس نربل جی ہم ترنت لیں گے کیونکہ آپ ابھی ہمارے ساتھ کافی دیر تک رہیں گے اترپدیس کے ہمارے بیرو چیف اکیل صدیقی جڑ گئے ہیں لکنو سے اکیل جی ماسک بہت اچھا لگا رکھا ہے آس پاس کوئی ہے تو نہیں آپ کے اس لئے اگر تھوڑے دیر کے ماسک نکال لیں گے تو درسکوں کو بڑھی آس مائی بڑھے گا جی دھنیواد اب بتائیے کیا جانکاری ہے اترپردیس کی ہمیں تو لگتا ہے اترپردیس کنٹرول ہے مدھرپردیس کے پیقشا کافی دیکھیں اس کی طور پر لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو ابھی ریپورٹ آئی ہے 2013 لوگ اس کے چپیٹ پر آ چکے اترپردیس ہے اور اسے ساتھ اگر ہم بات کریں 1612 جو کیسے ہیں وہ ایکٹیو کیسے ہیں جس میں اگر دیکھیں تو ساٹھ جیلے سنکرمیس ہیں پندرہ جیلوں میں اگر دیکھا جائے تو سیش احسوس نہیں ملیں لیکن ساٹھ جیلے ایسے ہیں جو کرونا مخت ہے یہ اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ چار سو لوگ اس سے دشارت ہو کر جا بھی چکے ہیں جس طور پر آئی ہے جس طرح ایکٹیو کیا گیا تھا جس طرح کے علاج کیے گئے وہ اپنے جھر پہ اب تک اگر دیکھا جائے جو آج کا اکڑے آئے ہیں وہ تقریبا جو اس میں مرنے والی کی سنکھیا اکتیس ہے یعنی اکتیس لوگوں نے اس بیماری کی سنکھیں اپنی جان گما دیئے ہم اس کی بات سے مکمانتری یوگیزد حرقین بیشنگ لے رہے ہیں مدارہ دیکھا جو اسے بات کر رہے ہیں اگر اس میں دیکھا جائے جو آج ریڈزون جیلا ہے وہ نویڈا ہو سب سے زیادہ آگرہ پرباویس ہے لگناو پرباویس ہے کانتون کے بعد مرادہ ہے یعنی ان آج جلوں میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ حتات ہوئی جس طرح بیماری جو سنکھا ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ہیں جو وہاں کی جنتہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہاں کی جنتہ ہی پریشان ہے ان آج ریڈزونوں میں اس بات کو لے کر کافی پریشان ہے کہ یہیسے کیسے ان جلوں کو کرونا مک کیا جائے اس بات کو لے کر زیادہ آدھیکاریوں سے واتالہ بھی کر رہے ہیں ویسی بھی کر رہے ہیں پرابر ان کے سچ میں بنے ہوئے ہیں لوڈل آدھیکاریوں کو بھی وہاں پر بھیجا گیا ہے ریپورٹ لینے کے لیے کیسے وہاں پر زیادہ سنکھا میں کرونا مریض مل رہے ہیں کیسے سنکھاوں کی بڑھ رہی ہے کہتے ہیں یہاں پہ ڈبلپ ہوا ہے تو اس بات کی بھی وہ سوچھا کرتے ہیں جا رہا ہے اس بیچ میں ایک اچھی سفر یہ ہے کہ جو کوٹا سے جو شاتر آئے ہوئے تھے چاہتوں ساتھ ان سے ابھی اگر ہم بات کریں تو ابھی وہ ویڈیو کانسیسی کے ذریعے بات کر رہے ہیں ان سبھی شاتروں سے ان کے دھر پر جو جائے چکے 14 دن کے پرونکن کے بعد وہ وہاں ان سے بات کر کر ان سے جو جو ان کی جانکاریاں ہیں جو انبھاؤ ان سے ساتھا کر رہے ہیں کہ کیسے ان پیڑتوں جس طرح انہوں نے جھیلا ہے جس طرح ان سے لڑا ہے جو دستر پر اس کی جانکاری لے رہے ہیں اور اس کو بھی فردیس وادشو کو ساتھا بھی کر رہے ہیں منتری کہ کیسے اگر جی چار سا کوٹا اگر جی چار سو کوٹا سے چھات رائے ہیں ان کی جانچ ہوئی ہے کیا ان کی جانچ میں سیمپل لیے گئے ہیں سیمپل لیے گئے ہیں تو اس میں کیا سندگ بھی ہے کچھ دیکھیں سندگی نہیں ہے یہ اچھی بات جی کوٹا سے جتنے لوگ آئے تھے ان کو چودہ دن کے لئے کونڈیس کیا گیا تھا لکھنوں میں کیا پریاراج میں کیا تھا انجیلوں میں کیا گیا تھا وہ انہوں نے جو اپنے پوری طریقے سے کرنڈائن کو پورا کر لیا سمجھ سیما کو اپنے گرہ جرپت بے دیا گیا اس کو گھر میں بے جا گیا لیکن یہ نزیز کے ساتھ بے جا گیا تھا کہ وہ چودہ دن گھر سے باہر نہیں نکلیں گے وہاں بھی چودہ دن کا نیم پورا کریں گے وہ نیم پورا کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں ان کے ہی موبائل کون سے سیرے مقمنتری جڑے ہوئے ہیں ابھی بھی وارتہ الارت کرل رہیے ویڈیو کانسیس دریئے ان سے بات بھی کر رہے ہیں کسی کی بھی ریپورٹ نیگیٹیو نہیں آئی ہے یہ اچھی بات رہی ہے کسی بھی چھاتر کی نیگیٹیو ریپورٹ نہیں آئی ہے بلکل اکیل جی ابھی حالی میں ٹیم 11 کے ساتھ یوگی آدیتھنات کی بیٹھے کو اس میں کیا کچھ انسکرس نکلائے دیکھیں سوال دھو رہا ہے آپ ٹیم 11 کے ساتھ ابھی ریسینٹ لی سیم یوگی آدیتھنات نے دیکھیں جو ٹیم کے ساتھ وہ پردے وہ بیٹھک ٹیم 11 کے ساتھ کرتے نظر آ رہے ہیں آج بھی جو بیٹھک انہوں نے جو پردیس کی سمیشہ کرے لیکن اس بیٹھک میں ایک بات ضرور انہیں دشا نزیز دیا ہے کہ جو گھر مکان جو بن رہے ہیں ان کی جو سامنگری ہے جہاں وہ ہیشہ معلوم مورنگ ہو انہیں کہیں نگر پہنچانے میں کوئی دکت نہیں آنی جو اس کی چھوٹ دی جائے کس دیر میں وہ زہم انترالے اس کا آجیز بھی جاری کرے گا یہ بیٹھک میں یہ نزیز پاس ہوئے پندرہ ہجات شہستو نوہاسی کروڑ روپے بھکان کر دیے گئے ہیں آرکس چینی پیلوں کو بھی کام شروع کر دیا گیا اس 11 بیٹھک میں بھی یہ دشا نزیز کہ یہ جانکاری بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ریٹ جو نے اس کے سمیشہ کرائی جاری یہ نوڈر علیکاریوں کو بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ دیکھیں سب سے اسی بات بیٹھک میں ایک چیز اور مکوندری نے بڑا پیسرہ لیا کہ حریانہ راج سے جو مزدور لائے جائیں گے انہیں جنز کر دیا گیا ہے ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو لائے گیا ہے اور انہیں 14 دن کے کرنٹی میں بھیج دیا گیا ہے اس کے ساتھ ان راجیوں میں بھی جو مزدور فتے ہوئے انہیں بھی لانے کی پھرے مکوندری نے اس بیٹھک میں دیا ہے جو میں تارا دھیکاریوں کو پر اُسے چھو گرہ کو خود بات اللہ کر رہے ہیں خود اس کے سمیچھائے کر رہے ہیں اور سبی جو راجیوں کے ادھیکاریوں سے بات کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی ان مزدوروں کو سرپدیس میں لائے جائے 14 دن سے راجیوں کو پورا کرنے کا انہیں گھر بھیجا جائے سبی کی جاچ یہ ہی ہوگی لکھنوں میں اس کے ساتھ تین سو پسے لگائی گئی ہے جو اندر راجیوں کے تھے انجلوں کے تھے انہیں وہاں بھی بھیجا جا رہا ہے انہیں قورنٹین کو چودہ دن پورے کر لیے ہیں انہیں انجلوں میں بھیجا جا رہا ہے اوٹرہ خند کے دہرادون میں بھیجا جا رہا ہے جس میں پجتر چھاتر ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہجاد چھوٹے بڑے ایک آئے جو ایک لاکھ پیسیز جو مزدور بھیج ان کو ایک ترسے کام شروع کرنے کے لئے بھیج دیا گیا ہے ایک ترسے کی بات کرے تو ان کو بھی چھوٹے بڑے مزدور کرنچاری دیتنک ان کو بھی بھیجا گیا ہے نشیطور بلے کے آج کے جو 11 بیتھک ملیا ہے اس میں یہ مزدوروں کو کام شروع کیا جا جائے ایک ترسے بے کا ہو جنی میلو کا ہو یا مزدور جو فتے ان کو لانے کی کوچھتی ہے وہ اس بیتھک میں چلیئر ہو گیا ہے آج آدھے یاری ہونے کے بعد کل سے وہ کام شروع ہو جائے گا جنی میلو کو کام شروع ہو گیا ہے جو مزدور آئے ہیں اور جن مزدوروں کو بھیجا جا رہا ہے ان کو 11,000 روپے راشن بھی دیا جا رہا ہے یہ اترپدیس سرکار یعنی یعنی یوگی اترطا سرکار یہ بڑا فیلسہ سرحانی بڑھتے جا رہے ہیں بنارس کے اگر ہم بات کرے جس طرح وہاں پہ چیسز بڑھے ہیں جس طرح سامنے آئے ہیں بم جس طرح پوٹا ہے کہیں نہیں کہ اس بات کو لے کر وہاں کی لوگ آدھیکاریوں میں چلتہ جنہ خوئی ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھے کانجپور میں نئے معاملے آئے ہیں آگرا میں بھی نئے معاملے سامنے پھر آگئے ہیں لکنو میں بھی معاملے آئے ہیں اس بیٹھ پہ سلطان پرویرسہ میں ایک اچھی خبر ہے کہ گروتی محلہ کی جو پہنچی ریپورٹ آئی تھی آج اس کی نیگیٹیو ریپورٹ آئی ہے تو وہاں کے آلہ دھیکاریوں نے جین کی سامنے پھیلی ہے ایسا نہیں کہ اگر وہاں کے جو معاملے جن جلوں میں نکل رہے ہیں جاہے وہ بنارس کے معاملے ہو جائیں لکنو کے ہو لیکن اسے پوری طریقے سے رول کو پالو کیا جا رہا ہے ان کو جو پرس پیز پیز میں جو ہاؤسپیٹل انہیں پہنچائے جا رہے ہیں اور ذمہزادی سے یہاں پہ ذمہزادی سے ڈاکٹر ہو اپنی اپنے ان کا علاج کر رہا ہے اس کے بعد سب سے اچھی بات ان سفلتہ کافی حد تک مل بھی رہی ہے اور اس کے بعد انہیں کورنٹین کے دھر میں بھی میں آپ کو اچھی خبر ہی بتا رہا تھا کی جو ہے کن سرکار نے ہوم آئیسولیشن کو لے کر نئی گائیڈلائن جاری کی ہے اور اس کے تحت جن مریضوں میں کوئی بھی لکشن نہیں ہے یا بہت مائلڈ لکشن ہے تو ان کورونا پوزیٹیو مریضوں کو اب ہوم آئیسولیشن میں وہ لوگ رہ سکیں گے اور یہ پورے ابھی تک کیا تھا ابھی تک کیا تھا دیکھیں ابھی تک تو جو ہے جیسی پوزیٹیو کی پوزیٹیو ہوتی تھی اس کے ایک یا دو گھنٹے کے بیتر یا تو اگر گمبیر حالت ہے تو ہسپٹیل میں بھرتی کر دیا جاتا تھا یا پھر کوروینٹائن میں رکھا جاتا تھا کوروینٹائن ابھی ساس کی گائیڈ لائن کے اوزار جہاں ان نے بنا رکھا وہاں رکھا جاتا تھا جو بھی پوزیٹیو بریجے وہ ہسپٹیل میں بھرتی ہو جاتا تھا اس کے گھر میں ہی نظر بند جیسا کر دیا جاتا تھا اور پورے علاقے کو کانٹین گھوشک کر دیا جاتا تھا تو یہ چیز اب نہیں ہوگی تو ایک تو ہسپٹالوں میں مریضوں کی سنگتیا بھی کم ہوگی دوسرا جن کو بلکل بھی یہ بہت آسانی سے مریض اپنے پریواروں کے پریجن کے ساتھ رکھ اور ان کے سنبھل کے ساتھ پورا کر سکتا ہے اور اس کو دوائے ہیں وہ دوائے دوائے ہیں وہ دے دی جائیں گی تو ایک بہتر پورے دیش کے حساب سے ایک ایڈوائیز جاری ہوئی ہے اور اگر اچھی خبر کی بات کریں تو بھوپال اس میں اول سمیں ہو گیا ہے اب تک 139 مریض وہ ٹھیک ہو کر بھوپال کے ڈسچارج ہو چکے ہیں مورینا اور وزیش مریض ڈسچارج ہو کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں خرگون میں 12 مریض ٹھیک ہو کر جا چکے ہیں اور اس طریقے سے اب تک 357 یعنی 357 مریض ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں اور 357 کے بات چکے ہیں تو یہاں پہ 214 سیمپل کرائی جا چکی ہیں جس سے 211 کی جی آ چکی ہے وہ مطلب نیگیٹیو آئی ہے باگی آنا سیز ہے اور کانپور سہر میں کتنی سیمپل لیے جا چکے ہیں اور کتنے پاسٹیو نکلے ہیں اور کیا ڈیس بھی ہوئی ہے کانپور سہر کی اگر بات بیجائے کانپور سہر میں کتنی دوستوں کے خواہر مریجو سنگی پہنچ چکی ہیں اور وہ اگر سیمپلنگ بات بیجائے تو سیمپلنگ میں 1100 سالے 1100 کی سیمپلنگ کرائی جا چکی ہے باگی کانپور میں کیا استطیق کیسے لاگ ڈاؤن کے چلتے لوگ دیکھیں دینک جیون بھی جلوری ہے ان کو کھانے پینے کا سامان کیا سرکار کے دورہ کی کچھ سوٹ ہے کہ کرانے کی دکان کھل سکتی ہے سبجی دکان کھل سکتی دور کی دکان کھل سکتی ہے وہ ہی اگر کھانپور نگر کی بات یہ کھانپور نگر اور اگر بات کی جائے تفجی منڈی کی تو تفجی منڈی میں بھی ایک دن دکانے کھلیں گی سلی اور کھل سلی تمام جانکار اکھل مانگ آپ بہت شکریہ کانپور میں 999 کے قریب ہیں پیشنٹ میں 200 تین بتا رہے ہیں ابھی جو ہم لوگ ساتھ 15 سے جس میں مدھ پردیس کے کچھ جلے ریڈ جو میں کچھ یلو جو میں اور گرین جو میں آئے ہے گرین جو کی سنکھہ اچھی خاصی ہے اس بارے میں بستر جانکاری ہمارے ساتھی ریپورٹر ارون چوہان آپ کو دیں گے آج کی اگر بات کرے تو شیورہ سنگ چوہان نے ایک نیا پرہ بھی کیا انہوں نے دھرم گروہوں کے ساتھ جنگ لڑی جاری ہے اس میں ان کی طاقت کا استعمال کیا جائے گا اور ایک دھارمک ماحول کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کا منول بڑھا جائے گا اس پر بھی شیورہ سرکار کام کر رہی ہے ساتھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا چاہے پی ایس کی بات کریں یا جیلا بل کی بات کریں قریب سو پولیس کرمی ایسے ہوں گے جن کی ریپورٹس آٹھ سے لے کے دس دن بارہ دن تک ابھی تک ان کو ملی ہی نہیں ہے تو ایسے میں جو ادھکاری لیول جو ہیں ادھکاری وہ گھر میں اپنے آئیسولیٹ ہیں اس کے علاوہ جو انہے پولیس کرمی ہیں ان کو جگہ آئیسولیٹ کر کے رکھا گیا ہے تو یہ جو ان کا انتظار ہے یہ بہت بڑا انتظار ہو رہا ہے خاص کر انٹیلیئرز کی اگر بات کریں پی ایچ کی شاکہ کی تو 25 جو ادھکاری کرمچاریوں میں سے ٹیسٹ ہوئے تھے ان میں سے ماتر پانچ کی ریپورٹ ہی ابھی تک آئی ہے بیس کی ریپورٹ ابھی آٹھ دن بعد بھی آنا باقی ہے تو یہ ایک بڑی دوئدھا اور بڑی پریشانی جو پولیس کے کرمچاری ہیں ادھکاری ان کے ساتھ ہو رہی ہے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹیلی کا جو کام ہے وہ بھی پرابی تو راج جی بات ہی جانکاری ٹھیک ہے ابھی چوہان سے ہی لیتے ہیں بہت بہت جنی بہت ہمارے ساتھ اٹاوہ سنگھ 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 رہے بکاس بباکر بکاس اٹاوہ میں کیا حال ہے کہ ملا ہے اب تک کتنے سندگ ہیں کتنے quarantine ہیں testing کا کیا status ہے جی سر بتا رہا کہ دعوہ جنب میں ابھی چند دو لوگ کو پائے گئے تھے ساتھی ساتھ یہاں پر 313 لوگوں کو quarantine کیا گیا تھا جس 294 کو discharge کر دیا گیا ہے ساتھ یہاں پر 977 لوگوں کے پیمپلنگ کی گئی ہے جس میں 68 ابھی پینڈنگ پڑی پینڈنگ پڑی ہے مطلب جو لگ بھا 1500 سیمپل کی ریپورٹ آئی ہو اس میں دو پاس ٹھوپ آئے گئے جی جس سر جو جسمت نگر کا ایک ستیالی گاؤ ہے وہاں کے نگلا بھگت کا ایک جو پیسنٹ سار اس کو سر جو 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 نیچ ریپورٹ کانپور میں یہ دو جو پاسٹیو کیس ہیں یہ کہیں باہر سے آئے تھے کیا جی سر ایک آدھرا پہ آئے تھے اور دوسرا جو تھے آدھرا سے ایک آئے تھے اور دوسرے جو تھے وہ کانپور سے قائد آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں سنٹر جو سیمپلنگ کی گئی تھی اس میں ان کی پوزیٹیو ریپورٹ پائی گئی تھی جس کے بعد ان کو کانپور بھیج بھی آگیا تھا ایک کو کانوز بھی آگیا جو کانوز بھی تک ریپورٹ نگیٹیو آ رہی ہے جو پاسٹیو تھے دو بیسے کانوز بھیجے گئے وہ اب ان کی نگیٹیو آ رہی جی اب ان کی نگیٹیو ہے مطلب اچھے کار دو میں سے ایک لگ بھار ٹھیک ہونے کی بلکل ایک دونوں کا ہی جہاں تک دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن اب جس طریقے سے جیدہ پرساتن کا کہنا انہوں نے قارن ٹائن کر رکھتا ہے اس لیے تک ان کی پوری طریقے سے چھٹی نہیں کی ہے اور اس کی چھٹی ہو گئی ہے جو جتون نگر کا رہنے والا ستیاری گاؤں کا گھر باپن لے پیا گیا تھا راشن بغیرہ اپلپ دھو رہے ہیں باقی اناج منڈی میں کسان پہنچ رہے ہیں کسانوں کیلئے کسانوں کیلئے سہولیت جس طریقے سے کسان اور خطر جو دکانے پینے کی سامت گری ہے اس کا سمیں نکچر کر رہتا ہے آج سے گیارہ کے بیچ میں لگاتا ان لوگوں کو اپنے سامان خریدنے کے لئے انمتی ہے لیکن سوشل دسٹینس کا جو ہے جو جلہ پر ساتھ سمدوارہ دکانے کھلتی ہیں مطلب صبح جی صبح آج سے گیارہ کے بیچ میں کچھ دکانے جو نیمہ ولی میں دیئے گئے ہیں جلہ پر ساتھ سمدوارہ ان لوگوں کو عنومتی ہے وہ بھی سوشل دسٹینس کے مدی نجر یہاں پر دکانے کھولی جا سکتی ہیں اور لوگوں کا سوشل دسٹینس پر رکھ رکھ رہی مطلب دکانداری ہوں کرنے کی نجر دیلی بزدور ہے سویم سے بھی وہاں کچھ کام کر رہی ہے مولایم سنگ کا چھتر ہے ان کی طرف سے بھی کچھ جو گریب بزدور ہیں کچھ کیا جا رہا ہے جی ہمارے جنپد میں جو یہاں جسمنت نگر بدائک سوپال یاد آدھ جو چیتان لوگ ہیں ان لوگ کو چھوٹ دی گئی ہے مجدور کو کچھ چیزوں بزدیس میں لوگ کو چھوٹ دی گئی ہے پا پوری طریقے سے بھی پاوندی ہے لوگ کو گھر سے باہر نکلنے کی عزمتی نہیں ہے اور زیادہ تر لوگ کو یہی سندھے پیا گیا ہے کہ ساری کام کرنے کی کوشش کریں سندھے ٹھیک ہے تمام جانکرگلی شکریہ آپ کا وکاس اور ہمارے ساتھ جڑ دائے ہیں عربان شوحان اچھی خبر پہلے آپ اچھی خبر بتا لیجیے پھر اگر کوئی بری خبر ہو تو بتائیے جا اچھی خبر یہ ہے ساتھ سندھے جا سکتا ہے کہ پورے پردیس میں سارے ساتھ کورو کی جنسانکیہ میں جو ہمارے جھلے پربابت ہیں وہ پانچ ہیں اندور اور اجین اور دونوں کی جنسانکیہ اگر جوڑ دی جائے تو ٹوٹر بلانے پجات سات لاکھ ہوتی اس میں اگر سترہ 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 سو سنکھ ملی جاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے چونکہ 35 دن بلابر ہو گئے ہیں پردیس ہمارے پردیس میں ہوا تھا اسے لگ بگ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اس کے بعد بی کورونا ہمارا کچھ نہیں کار پایا یہ بہت اچھی خور ہے اور یہ سمجھ جا سکتا ہے 5 6 چھوڑ دیا جائے بی پایا کورونا کا اثر پورے پردیس میں زیادہ نہیں دیکھ جائے چونکہ کچھ گلتیاں جنور کہ نہیں پرساس سے اس چیز نہیں سمجھ پائے ساؤدھانی نہیں رگ پائے اس لئے اندور بھوپال میں سمجھ خرید ہوئی ہے دوسرے لوگ بات کریں تو میں دکھا گیا ہے اگر آپ کے پاس ہو اسے کرونا کچھ نہیں کر پائے کرونا دوسرے شائلے سے آپ گھر پر گز گیا ہے آپ گھر سرکشت کرنے میں بیست کرتو بہت کچھ لیا کرونا میں آپ کے آواز بہت پارے کیا آپ ان جیلوں کے نام بتا سکتے کم سے ریڈ جون ریلو جون کے باقی تو پتہ چل جائے جو نہیں ریڈ جون ریلو جون ریلو ریلو جون جون جن جن بھارت جو ابھی بھارت سکترہ جلے جیئے ریلو جن جس جلے بھوپال مد پردیس کے آئے یہ ضرور کہنی کی چندہ بات ہے جس میں اندور بھوپال اجین مورینا یہ ایسے جلے جن ریلو میں رکھا گیا ہے کیونکہ پوری بیس میں سترہ جلے ریلو میں رکھے گئے اس میں چھے جلوں کا آنا چندہ بھر جلوں کی بات تو وہاں کرونا نے پردیس نہیں کر پائے لیکن یہ چھے جلوں جن ریلو میں سامل کیے گئے ہیں اور ساتھ طور پر بات کریں دور کی اور بھوپال کی تو یہاں پر برابر کرونا بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بہت بڑی چندہ آپ نے کہا کرونا کچھ نہیں کر پائے لیکن ہم اور جہاں بیٹھے وہاں بہت کچھ کر رہا سترہ یلو جون ہے اور ریڈ جون ہے یلو جون میں ہمیں لگتا ہے کہ تین تاریخ کے بعد کچھ سویدھائیں ہو جائیں گی کھل جائیں گے لیکن جو گرین جون ہے 29 جون مدھ ایسی ستھتی میں کیا گرین جون میں پہلے جیسے ستھائے بہال ہو جائیں گے پوری طرح بہال ہو جائیں گے جیسی صاحب طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جیسے پردار منطلی موزی نے بھی کہا جان ہے جہان ہے جہان کو بھی رکھنا ہے کیونکہ بینا جہان کے جان سمباؤ نہیں مینسیکچر برک وہ چالو کر جائیں گے تو وہیں بڑا بر جمع جو سنچالک ہے اس کے اوپر توب دیا گیا کہ آپ 30% لیو بلائیں گے اور لیو بلانے کے بعد ان کے کھانے کی پینے کی رہنے کی درستہ فیکٹی میں ہی کریں گے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بھی سنکمل کسی مزدور سوال کھلا پساسن کو رہا ہے کیونکہ ایسے درستہ ندیز جاری نہیں کرنے چاہیے اور صاحب طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی میں کرونا سنکمل پھیل جاتا تو اس کی جباب داری کیوں ہوگی ایسے کچھ بھنگیلے کی بات کریں یا مہنہ جلے کی بات کریں وہاں چالوں کرنے کی بات شروع کی گئی تھی لیکن کب سے یہ دیسان ندیز آیا ہے کہ ساری جباب داری سنکمل کی ہوگی اگر وہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو اسی کے چلتے جو دیوگ جو آپ نے کہا کہ ساری جمعباری فیکٹری سنچالک کی ہوگی تو جمعباری کا مطلب کیا اس پرکند درز کیا جائے گا کچھ سرکتاری طور پر یا اس کو علاج کرانے کی جمعباری ہوگی جمعباری کا پر پترگاری کیا گیا اگر کسی کو بھی کرونا سنکمل پھیلتا ساری جبابداری فیکٹری سنچالک کی ہوگی اب جبابداری میں اس پس نہیں کیا گیا ہے یا اس کی فیکٹری بن کرا جائے جائے جی کیا ہوگا لیکن فیکٹری سنچالک تائنیمی درہ ہوگا ہے ارون آئی گے آپ کے پاس بہت ساری جانکاری لینے ہیں بھولانات سمباد ملا ہے کتنے سندگ دے کتنے کورنٹائن ہیں سیمپلنگ کس اس پرچھد رہی ہے بھولانات آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے بھولانات آواز آئی بھولانات سمپرک نہیں ہو پا رہا آرون جی کے پاس سلوٹ تھے آپ اپنی بھولی کریں تین پیتر دن لگ بھول گئے پورا پیتر دن ہوں گے پانچ دن اور بچے ہوئے ہیں ہمارے لوگ ڈاؤن کو سوال سبت بھولا یہ ہے کہ پورا پیتر دن تک یہاں پر لوگ ڈاؤن نشے طور پر کہیں کہ یہ حل نہیں ہے اس کے بعد لوگ ڈاؤن بڑھانی کی بات کی جا ریڈ ڈاؤن 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 بڑھائی جائے گا سوال سبت بڑھائی ہے جو بات جو بات جن جو چھوٹ جا رہی ہے وہ آدیس اور نردیس جاری کیے جاتے ہیں وہ اپوسٹ ہوتے ہیں اس پس نہیں ہوتے جیسے آدیس جاری کیا گیا ہے دکان بک کھولی جائیں جو مہین مارکیٹ میں نہیں سوال یہ ہے اس کے بعد کہا گیا ہے جی دکانے لائک ڈاؤن کا پالنگ کرا جا رہا ہے سوال مارکی ہمیں جان کر دی کتے سیمپل لیے گئے ہیں بارہ بنکی سے بارہ بنکی سے بارہ بنکی سے سیمپل بھیجے جاتے ہیں پراتی دن کے بات کرے تو 20 سے 25 سیمپل پراتی دن بھیجے جاتے 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 لیے بارہ بنکی میں الارٹ بن ہوا ہے 600 سیمپل بھیجے گئے ہیں कورینٹائن سینٹر کتے بنائے گئے ہیں کس کو کرنٹائن بھی کیا گیا ہے کیا سوال سمجھ نہیں پائے کرنٹائن سینٹر جہاں کل صندوق ملے تو اس کو ایڈمیٹ کر دیا جائے ایسے کتنے سینٹر بنے ہیں کتے بار بنے بارہ بنکی بار بنکی میں پر ایک گرام پچھ سینٹر بنائے گیا ہے اور جو افتادالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ افتادالوں بھی چینیز کر کے وہاں پر سینٹر بنائے گیا جہاں پر مویس میں کوئی سمجھ سمجھ ہوتی تو مریجوں کو وہاں پر رکھا ٹائم کیا گیا تھا اور چار گھنٹے میں اس کی موت ہوگی کیا کچھ سپس ہو پائے اب تک اس کی موت کا کہ corona تھا اس ایسے بھی ہوتا رہے اور بھائیو 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 ایسے بہت سارے جو موت ہوئی ہیں یا تو پہلے سے گمھیر سنکرمی بیماری چھپیٹ میں تھے گمھیر بیماری چھپیٹ میں تھے ان کو سنکرمان لگا جس کے کارن چھنٹا رکھی کم ہوئی ایسے بہت سارے ہوں گے جو الگ لگ 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 بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کرونا سن بیٹ میں آنے سے ہی جس سرکار نے کچھ سخت کانون بھی بنا دی لوگوں سے تھوکنے پہ ایک ہزار روپے 92 کے ساتھ درج بھی ہو گئے ماسک نہ لگانے پہ بھی کیس کیا کچھ جانگ روپے تھوک دینا یہ نشے طور پر اچھی پہل ہے اس کے لئے سجادہ اور جروبانہ پرابدانی پر رکھا گیا ہے تو یہ ساتھ پہ سمجھنا چاہیے کہ لگ 30 دن ہو گئے ہیں لوگ گھروں میں بن 5 دن خیش رہ گئے ہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے نام پر کھین لوگ ابھی تک بلکل ان کے سارے کام بینے چاہ پٹ ہو گئے ہیں تو کہ نکی کو سمجھنا چاہیے اور بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سرکار رہی 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 پاس کلو دس کلو سے پورے پردیس بات کرے تو وہاں منافق اوری بھی بھی چرم پر ہے جو رہی جنہیں بات دیا گیا ہے جنہیں جمہ دیا گیا ہے وہ ہی اس میں گھر تولی کر رہے ہیں ابھی پیچھے دنوں کی سنجھے جی جڑیں گے ادھیا سے بینو تیواری جڑ گئے ہیں ادھیا آپ پورے دیش ہے بینو ہے تو کرونا کی خبر دے دے رہی رہم کی نگری کو کرونا چھوپایا ہے نہیں اب تک ریپورٹ آرہی وہ شاہد نہیں چھوپا ہے یہ یہاں پہ کرونا آیا تھا اور پرے دے سام کو ایک ضرورتی ملہ جسے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ کرا دی وہاں پہ پرائیویٹ ہسپیٹل نے اس کی کرونا کی چیسٹنگ کروائی تو اس کی کرونا کی چیسٹنگ میں پوزیٹی پکلا جس پرساسن آدھن کرے سپیٹل کرویا گیا وہاں پہ چوزی آپ سپیٹل کاریویٹ 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 سپیٹل کاریویٹ سپیٹل میرے آپ پرساسن نے پرساسن مہیلہ کی چیسٹ ہی اس پرساسن پرساسن مہیلہ سپر لہا پرساسن پرساسن لڑنے پیار پوری اس کی طریقے سپیٹل ۔ مطلب ایک ہی آیا تھا وہ محلہ بھی لکھنو سے ریپورٹ میں نے گئے جو اچھا وہ کن کو محلہ کے کارڈ جو ڈاکٹر اور بارڈ باب اگر کورنٹائن کیے گئے سے ان کو چھوڑا کی نہیں چھوڑا ان کے سیمپل لیے گئے کی نہیں لیے گئے کوربار کی اچھی کے جو بھی کورنٹائن کیے گئے ہیں ان کے سیمپل پردے لیے جا رہے ہیں اور دے جا رہے ہیں اور راہت کی برابر خبر یہاں پہ آ رہی ہے تبھی گرین زون میں شامی کر دیا گیا جو جلہ پرساسن لوگوں کو چاہوڑ کر رہا ہے وہ چاہوڑ تا ایوڈیا نگری میں خاص اور لوگوں میں تکھ رہی اور سبھی لاکھنا ان کا پوری طریقے سے پالنگ کر رہا ہے چلے اب دوسری خبر بھی لے لے کیا آپ مندل نرمار کا کام چالو ہے نرمار کا کام جو ہے جو ایوڈیا جنپس نے جھٹا ہوا لکھنو اور بلیا ایس پرسوے پر کام لگ رہا تھا ہم وہ کام چالو ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں پرے سرکار کا جو آوہاں تھا کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو آپ پرڑے ٹھیکن کرنے کے مادیہم صحیح کا کام چلا ہے ان کو کام پہ رکھا جائے ساتھی ساتھ مندلے گا میں بھی قریب پانچ ہزار کے ایوڈیا پورے جنپس میں کام کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنگ کرتے ہوئے نہیں مندل نرمار کا کام اسے مندلے کیا کیا چالو ہے سر آواز میں آ رہی ہے جو مندل رام مندل نرمار کا جو کار ہے کیا وہ اس کورونا کے چلتے استغیت کر دیا گیا تھا یا پھر اب سر سے شروع کر دیا گیا یا پھر چلتا رہا وہ نہیں چلتا دیکھیں رام جن بھول خیت رسٹے کے بہامتری سمپت راج انہوں نے ابھی کل ہی اس بارے بھی غٹڑا کی ہے کہ جب تک پورے بھارت سے کورونا کی صحابتی نہیں ہو جاتی ہے تب تک رام مندل نرمار پہ کوئی بھی پرکار کا قدم نہیں اٹھایا جائے گا چلے اگر بند ہے چلے بہت کی گرین زون میں شامل ہو گیا تمہارا ایٹ پٹے بغیرہ کارسٹرکشن کو اپسروح ہونے والا ہے تو شاید اپسروح ہو جائے چلے بھولو تمام جان کرے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا سنجے ہمارے ساتھ جو گئے ہیں سنجے جی کیا کچھ نئی خبریں ہیں آج پرانی خبروں کو چھوڑ دیجئے نئی بتائیے گا بلکہ سر میں آپ کو بتا دوں کی جس پر کورونا کا اگر دیکھ رہے ہیں تو کورونا کے گئی پیسنٹ ٹھیک ہو کے گئے ہیں تو نگر پشاشن نے راجدانی کو تین زونوں میں باٹ دیا گیا ہے اس میں ریڈ زون گرین زون اور ایک اورنج زون میں ان پچیسی وارڈوں کو باٹ دیا گیا ہے ان وارڈوں سے یہ بتا جاتا ہے جو ریڈ زون ہے جہاں پہ آئے جن پیسنٹ ٹکل رہے ہیں تو وہاں پہ ابھی ریڈ زون میں رکھا گیا ہے گریڈ زون میں انہیں رکھا گیا ہے جو کافی ٹائم سے چودہ دنوں سے زیادہ تھا جنہا ابھی تک پیسنٹ نہیں ملا ہے اور آرنج زون میں وہ رکھا گیا ہے جو اٹھائیس دن سے جہاں پہ پیسنٹ نہیں ملا ہے ایسے دیکھا جائے تو پچیسی وارڈوں کو اب جو تین زونوں میں بھاٹ دیا گیا ہے آنے والے سمائے میں یہاں پہ بھی جو کھلنے کی بات آ رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد جسے کھولا جائے گا تو جہاں پہ کم پیسنٹ ہیں وہاں پہ جل سے جل کھولنے کی بھی ایک قوائز شروع کری گئی ہے سنوہ جی راکیں گے تو کوشامبی سے وہاں ساتھ جڑ گئے ہیں محیط کبھار جی محیط کوشامبی میں کیا کوئی سندگت ملا ہے اب تک کہ آفر کورونا سے یا وہاں ٹیسٹنگ کیسے حساب سے چل رہی ہے کتنے لوگ کورنٹائن کیے گئے کیا کچھ اپنیٹ ہے آپ کے پاس جی بلکل بتانا چاہے مسامبی میں ابھی تک کرونا کے دو پاسکو مریض ملے ہیں جن کے علاج کے بعد ان کو جلہ ستال میں کورنٹائن کیا گیا ہے دو پاسکو ملے ہیں ان کو جلہ ستال میں کورنٹائن کر دیا ہے ہسپیٹل میں اپنٹ کر دیا ہے یہ نہیں ہوتا ہے علاج کے بعد وہ پوری طرح صورت ہو چکے ہیں کورنٹائن کیا گیا ہے سبس پرنگوہ جو ان کے پریجن ہیں جو دو ملے ہیں ان کے پریجنوں کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں یہ بلکل بتانا چاہتا ہے ان کے پریجنوں کے پورے پریجنوں کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے اور سامنے میں اب تک پانچو چوڑہ لوگوں کے سیمپل لیے گئے تھے پانچو چودہ میں سے دو لوگوں کی ریپورٹ پاسکے آئی تھی وقت ہی پانچو بارہ لوگوں کی ریپورٹ نگیٹے ہوئی تھی سیمپل لینے کی بوستہ ہے کہ وہاں پہ روز سیمپل لیے جا رہے ہیں نہیں سیمپل لینے کی پوری بوستہ ہے انہیں بھی سیمپل لیے گئے ہیں وہ کوسامنے سواسنے کے دوارہ ہی لیے گئے ہیں ٹھیک ہے کوسامنے میں جو دو پاسکیو آئے کہی باہر سے آئے تھے یہ بہتا ہے تمہیں یہ کوسامنے دو پاسکیو لوگ آئے تھے یہ ہریانہ سے آئے ہوئے تھے اور جب وہاں سے لانداؤن کے بعد اسے کھانے کینے کا سنکر چھا گیا تو وہ اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں سے ان کو پتا سم نے پرانچمی کے جانے میں کونٹین کیا گیا تھا جس میں ایک کی طریقہ دگرلے کے بعد میں اس کی جب جات کے لیے ریپورٹ جب بیچ گئی تو اس کی جب ریپورٹ آئی تو وہ پانچی ہوئی اس کے بعد پتا سم نے ہڑکا مکی گیا اس کے بعد لگاتار اسکینی کی لگتر بتاؤں میں اب تک لوہ حجاب سے جاتے لوگوں کی اسکینی کی جا چکی ہے اور جو چھالے سا سامک مہاراستہ ہریانہ سے آئے تھے انہیں کورنٹین کیا گیا تھا ان کا سمیں پورا ہوا کے نہیں ہوا آپ تک نہیں ان کا سمیں پورا ہو گیا اور جتنے بھی کورنٹین کے بعد لیے ہم کورنٹین کیا جا رہا ہے خیالے مہت تمام جان کارک لیے بہت بہت شکریہ آپ کا سنجھے کے پاس سلتے ہیں سنجھے آپ بپال کے بارے میں بتا رہا تھے کہ کچھ بارڈ ریڈ جون میں کر دیئے گئے ہیں ابھی ابھی گھسنا ہوئی ہے کچھ یلو جون میں ہے کچھ گرین جون میں بھی ہے جس پر راجدانی میں ابھی سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ریڈ جون میں 54 وارڈوں کو رکھا گیا ہے جو آپی مطلب یہ کہا جائے جہاں پہ ابھی کافی سارے پیسنڈ اور جلد چل پیسنڈ مل رہا ہے وہیں اگر میں بات کروں گرین جون میں جو ہے وہ سولہ پندرہ وارڈوں کو رکھا گیا ہے جس میں چودہ دن میں ایک پیسنڈ مل رہا ہے چودہ دن میں ایک پیسنڈ مل رہا ہے اور گرین جون میں یہ گرین جون آپ کہا گے یلو جون ہوں گے جس میں اٹھائیس دن میں ایک پیسنڈ مل رہا ہے چودہ دن میں ایک پیسنڈ مل رہا ہے اور گرین جون پھر الگ ہوگا ہاں سر گرین جون میں جو ہے ہے گرین زون میں اٹھائیس دن میں جو پیسے مل رہے ہیں اس میں سولہ وارڈ ہیں اگر ہم دیکھیں تو ابھی سبھی میں زیادہ ہے تو اب ہم راجدانی کی استطیق دیکھیں تو سولہ وارڈ جو ہے یعنی بھوپال راجدانی ابھی ڈینجر زون میں کل رہی ہے سر یہی کے بعد اگر دیکھو جاؤں تو نگردگم کی جو اور چیزیں آ رہی ہیں ابھی تو انہیں یہ سرکشا کی دشتی سے کر دیا ہے آنے والے سمجھ میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے 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 کرونا کے پیسے کم ہوں گے تو ان زونوں کو بھی جلدے ہی گرین زون اور آرینج زون میں باعتنے کے آہ 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 شروع ہوگی سر یہی ایک نگردگم کی جو چیزیں دیکھتے کو مل رہی ہے کہ نگردگم جیسے دعوے کر رہی ہے یا ساشت پرشاست جس پکار سے دعوے کر رہا ہے جہے کہ کہیں جگہوں پر انات کی پورتی کر دی گائی ہے بلکل وہاں پر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کوئی سنکرمیت ڈیکٹی ملا ہے کتنے لوگ سنکرمیت ہیں اور کتنوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے اگر آپ میری آواز سنپا رہے ہیں تو آنمول آواز رہے پر رہی ہے 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 آپ اپنی بات پوری کر لی تھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس پکار سے نگردگم کی جو دعوے ہیں وہ اس کی پول اب کھلتی نظر آ رہی ہے پیٹیس دن سے جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اس میں اب جو گریبوں کی حالت ہے وہ لوگوں پر نکل کے آ رہے ہیں اگر آج کی ہم بات کرے تو آج ہم تین چیتروں میں جہاں گئے تھے وہاں پر لوگوں کی جو بیل نہیں ہے پانچ کلو چاول دینے کی بات آئی تھی پانچ کلو چاول دے رہا ہے ایک پریوار کو پانچ کلو چاول کتنے دن تھائے جائے گا وہیں دیپک ایک چیز اور دیکھنے کو ملی جس پکا سے ہر دیشتی جو پردان مطلی ہے وہ بھی لوگوں سے گوہار کر چکے ہیں کہ جو گریب ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نوکری پر نہ ہونے کے بعد بھی ان کے مارسی کے تن دیا جائے یا اس پر کم محلی کر کے دیا جائے آپ کے پاس لوٹوں گا ہمارے ساتھ انمول جڑ گئے ہیں انہوں سے پھر سے انمول آپ تک ہماری آواز پہنچ گئے جی سر جی انمول وہاں پر کوئی سنکرمت ملا ہے کتنے لوگ سندگد ہیں کتنے کورنٹائن کیے گئے ہیں کیا کچھ سیمپل لیے ہیں سیمپل لیے ہیں جی سر ہم آپ کو بکانا چاہیں کہ یہاں ایک اور کرونا وائرس کو لے سر وہاں ہماری پھائلی ہوئی ہے لیکن انہوں دلہ ابھی تیر تھا یہاں تیول ایک ہی کرونا پاسٹیو پایا گیا یہاں ایک لگ بھر ایک سو پچاس لوگوں کا تیس ہوا انہوں میں صرف ایک سو پچاس لوگ لیے سو پائے گئے وہاں ایک لوگ پاسٹیو پایا گیا لیکن دوسرا پیسنگ کبھی دو ہی تن پہلے ایک محلہ پتکار نیجی پینل میں کام کرتی تھی وہ کانپور میں تھی لیکن انہوں دلہ میں ہی تیس ہوا لیکن ان کی لوکیشن انہوں دلے کے شکلہ گنج میں ملی تو پولیس پرساسن پاسٹیو پاسٹیو پائی گئی ہے اور شکلہ گنج یہاں وہ گئی تھی تو کیا ان کے پریبار والوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے ان کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں جی ہاں ان کے دھر کے تین لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ پورا ایڈیا ایک کلو میٹسٹر تک چیز کر دیا گیا ہے پولیس پرساسن نے وہاں بلکہ صورت کر دیا ہے کوئی بھی پریدہ پر نہیں مات سکتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ایڈیا پورا سینے کائیزر سے ہے جو پورا سینے کائیزر کر دیا گیا ہے اگر خاندیان کی بات کی جائے تو دلہ عبیقاری مہدہ نے وہاں خاندیان پہتانے کے لیے دروازے دروازے دروازہ کر دی گئے ہیں اور دونوں ہی ایڈیا میں ایک جو پہلا پاسچیو انہوں دلے میں ملا تھا انہوں صدر میں ملا تھا وہاں کچھ ایڈیا کو وہ دوسرا پاسچیو سکڑا جنڈیا میں ملا وہ دونوں ایڈیا کو جو بلکہ دیل کر دیا گیا وہ سینے کائیزر سے بلکہ کچھ بلکہ کر دیا گیا وہاں پر کوئی بھی پریدہ پر نہیں مات سکتا ہے سلی پریدہ کو نہیں ہوگا کرونا یہ جانے تہریت کی سیمپل کٹے لیے گئے پر اولارتا پہلے پاسچیو پائے گئے ان کی سکتی کیا ہے سر جو دبک اینڈیا سے پہتاس لوگوں پر سیمپل لیے گئے تھے ایک سوپنچاس لوگوں پر negاتive پائے گئے ہیں واستسلو پاسچیو پائے گئے ہیں کیا آپ پہ سیمپل لینا بند ہو گیا کیا ہی سیمپل آرگے نہیں لیے جا رہے ہیں بند ہو گیا کیا سیمپل لینا سیمپل لیے جا رہے ہیں آج بھی ایک سیس لوگوں کو سیمپل لیے گئے ہیں جو لوگ دیانا آتے ہیں لکھر ایک زندگی جاناں فارسلیم سنکر بنائے گئے ان کو الگ اکھا گیا آج ان کے بکے سے بھی جائے ہیں ان کی جان جانی اگر آپ کی ہیں چھلو خارسلیم جو کھلا ہوا ہے جب وہاں پر ایسا کچھ ہے نہیں تو ستائیس مولے وہاں پر ریڈ زون کیوں بنایا گئے ہیں سیل کیوں کی گئے ہیں اگر آواز پہنچ گئے آپ تک کیا اس مہلہ پترکار کی وجہ سے ستائیس مولوں کو سیل کیا گیا ہے ریڈ زون میں ڈال دیا گیا ہے کیا کارڈ ہے کہ وہاں پر ستائیس مولے جو ہیں وہ ریڈ زون میں ڈالے گئے ہیں گوہ مہلہ پترکار دان پر میں ہے جو کارڈے پھی انس کا جو آواز تھا وہاں دیزے کے ستالے گئے میں تھا تو ان کی لوکیشت وہاں دان پر میں ہیں ان کا دیکھت ہوا ہے دان پر میں وہ پاتی نہیں ہے لیکن اس نیواس ان کا ستالے گل میں ہی تھا اور ستالے گل میں نیواس کے ہونے کے طور وحاں سے ان کو کمیں لے گئی ہے سر اور یہ آنند محلہ وہیں پاس میں ہی ہے کیا ہاں سر ہم آپ کو بتا دے سر ایک انہوں دلہ ہے جو دو مہاں نگروں کے بیٹھ میں پتا ہوا ہے ایک طرف لکھنوں میں جہاں پر لکھنوں میں دو مہترہ پاس کی مریض پائے ہیں اور وہیں دوسری طرف پچھل کی جور میں کان کن لگا ہے آنند محلہ سکلا گن سے لگا ہے کیا ہاں سر کان کن کو سکلا گن سے لگا ہوا ہے آنند محلہ آنند محلہ کس محلہ پترکار کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری یوپتی ہے جو آنند محلہ سے سنکرمت ہوئی ہے یا پھر اسی جو یوپتی ہے آپ محلہ شاید جانکاری نہ ہونے کے ابحاؤ میں آنند نگر جو بتا رہے ہیں نہیں ستیوں لے کی محلہ وہیں پاس کیوں پائے گی سنجی بہت بہت دنیواز آپ کا ایک بات پھر سنجگ پاس سلتے ہیں جی سنجی سنجی جس تکہ سے پیتیس دن کے بعد اب ان کرمچاری جو پرائیویڈ سکولوں میں کام کر رہے تھے ان کی حالت اب سے بتر ہو گئی ہے آج وہ اپنے مالکوں سے جب پیسہ مانگنے جا رہے ہیں تو ان نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے اور آج اناج کے لیے بات کرتے ہیں تو جس تکہ سے جلہ پرشاشن نے کہا تھا کہ ہر گھر تک اناج پہنچا دیا جائے گا آج ان اناج کو بھی لے کر کہی لوگ رون پر اتر آیا ان کا ساتھ کہنا ہے کہ اگر پندرہ دن پہلے اگر پانچ کلو چاول دیا گیا ہے تو وہ کتنا دن چلے گا اس کو لے کر بھی سر آج آج دادی میں کافی سارے پرشاشن ہوئے ہیں اور جس پر اسکولوں کی بس کے چلانے والے ہوئے یا جو پرائیویڈ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی گوہار کلیکٹر تک لگائی لیکن کہیں سے بھی انہیں کہیں شنطو جنگ جواب نہیں مل پایا اور آج بھی وہ اپنے اپنے روزی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں سب سے بلی بات تو سر یہاں یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو لوگ اس انہاج کے جو پانچ کلو انہاج کو لے کر جو بات آ رہی ہے کہ پانچ کلو انہاج اگر ایک پریوار میں رہے گا تو کتنے دن چلے گا اس کو لے کر کافی سارا لوگوں میں ایک سنیل سرے کی بھی سکایت آ رہی کیا کہ جو انہاج پانچ کلو دیا جا رہا ہے وہ پانچ کلو پورا نہیں وہ کم دیا جا رہا ہے پانچ کلو بتا کے بلکہ سر یہ بلکہ صحیح ہے کہ جو جو ساشتے دکانے ہیں سرکار جو پنٹول ہیں وہاں پہ پانچ کلو کی جگہ اگر دیکھا جائے تو اگر انہیں صحیح سے تولا جائے گا تو یہ وہ ملے گے سنیل سنیل ایک وقت روکیں گے ہم ساتھ راج دیب جڑ گئے ہیں گورکو یوگی جی کا چھتر ہے جی راج دیب جی بتائیں کیسا ہے یوگی جی کا چھتر وہاں اتنا بڑا مندیر ہے مٹ ہے کیا چل رہا ہے جو عام لوگ ہیں مٹ کے کارنے ان کو پرے آتے ہوگی جی کی سپیشلی کرپا برش رہی ہے گورکپور میں جی سرنا آپ کو بتا دوں کی کوویڈ نائنسی کے لوگ کے جو کی آپ بہت سخت ہے اور ابھی تک 35 دنوں کے لگڈاؤن میں گورکپور جلال گرین جون میں بنا ہوا تھا کوئی بھی مریض گورکپور میں نہیں تھا اور گورکپور شیف جون میں بنا ہوا تھا لیکن پچھلے لبیوار کو ڈلی سے ایک مریض گورکپور پہنچ گیا جو گورکپور میں ایک مریض کی پرچھ ہوئی ہے ابھی جس کو بی آل دی میرے کالیج میں ایڈمیٹ کرائے گیا ہے جس کی جانس کے بعد کرونا پاسٹیو پائے گیا ہے اور اس مریض کا علاج ڈلی کے سفدرگنج میں چل رہا تھا اور سفدرگنج سے اس کو ایمبرینس کے جاریے وہ گورکپور میں پرویش کر گیا جہاں پر گرامیلوں نے وہ ایمبرینس سے کیسے آ گیا سفدرگنج سے یہاں تک جب وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں